السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے یہ ٹرپل طلاق سے متعلق پچھلے چند ماہ سے لوگ بڑی کنفیوزن کا شکار ہیں تو اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے مسئلہ طلاق پر چند ایک نکات ہم آج بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد ضرورت ہوگی تو پھر اور نکات پر اگلے درش میں بات ہوگی یہ طلاق جو ہے وہ ایک اسلامی ٹرمنالوجی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں رشتہ ازدواج جو ہوتا ہے میریج کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کے ٹوٹ جانے کا اس کا توڑ دینے کا جو ہے اگر شوہر اس کو توڑ دینا چاہے تو وہ طلاق کے ذمعے میں آتا ہے اور اگر بیوی کی طرف سے توڑنا ہو تو اس کو خلا کہا جاتا ہے اچھا اب یہ جو طلاق ہے یہ بڑا سنسٹیف وشو ہے بہت سنسٹیف وشو ہے تو اب اس کے اندر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ طلاق کے تین رکن ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے شوہر خواب دوسرا یہ کہ وہ عورت جو اس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں ہو اس کی بیوی ہو اور تیسرا یہ کہ الفاظ چاہے وہ کنایتاں ہو یا اصل ہو تو ان تین رکن کے بعد اب طلاق کی بیسکلی دو اقسام ہوتی ہیں ایک طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہو اور ایک طلاق جس میں رجوع نہیں ہو سکتا ہو اور طلاق واقعتاں واقع ہو جاتی ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے طلاق کو تین سٹیجز میں رکھا لیکن لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے آخری حد تک مہت جاتے ہیں اور تینوں کی تینوں ایک ہی ساتھ دے دتے حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک دی جائے گی اور وہ دی بھی اس صورت میں جائے گی کہ عورت اس وقت حائضہ بھی نہ ہو کہ وہ حالت حیض میں بھی نہ ہو حالت نفاس میں بھی نہ ہو اسی طرح وہ پریگننٹ بھی نہ ہو وہ حالت تہور میں ہو وہ تاہر ہو اور اس حالت تہور میں تمہارا اس سے جمع بھی نہ ہوا ہو میاں بیوی ملے بھی نہ ہو یہ ساری شرائط پوری ہوں گی تو پھر انسان جو ہے وہ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ اتنے شارٹ ٹیمپرڈ لوگ ہیں ذرا ذرا سے جھگڑوں پر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے جو جہالت ہے جو اور کچھ نہیں ہے اس کو صرف جہالت کہا جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے کلمات زبان سے نکالنا جہالت میں اگر تین دفعہ کہہ دیا تو طلاق واقعتاً واقع ہو جاتی ہے لیکن یہ جہالت ہے جس کو روکنا علماء کا کام ہے مسجدوں کے ممبر جہاں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے لئے استعمال کیے جا رہے ہیں وہاں اس چیز کو زیادہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلامی فقہ کیا ہے جو گھرے لوگ مسائل ہیں ان کے حل پر بات ہونی چاہیے تاکہ ایک عام آدمی ایڈوکیٹ تو ہو ان مسئلوں میں اس کو پتا تو چلے کہ چیزیں کرنی کیسے ہوتی ہیں ہوتا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کو یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص نے ایک ہی کلمے میں اپنی عورت کو تین طلاقے دے دی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور اس کی سنت جو ہے وہ درجہ جید پر ہے اور سنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے اور جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر تو جمہور علماء کے نزدیک اگر تو کچھ شخص نے ایک ہی ساتھ تین طلاقے دے دی ہیں تو طلاق تو ہو جائے گی مگر دینے والا گناہگار ہوگا اسی طرح اگر کوئی طلاقِ بدعی دیتا ہے طلاقِ بدعی کیا ہے کہ عورت حیز میں تھی یا نفاظ میں تھی یا طہر میں نہیں تھی تو ایسی صورت کے اندر یا طہر میں تھی اور اس نے جمع کیا تو ایسی تمام صورتوں میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق تو ہوتی ہے ہو جائے گی مگر دینے والا گناہگار ہوگا تو طلاقِ رجعی کیا ہوتی ہے طلاقِ رجعی یہ ہوتی ہے کہ جس میں خاون کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک کرم ہے کہ اللہ تعالی موقع دے رہا ہے کہ بھئی دیکھو نا اگر کس طریقہ یہ ہے پہلے طریقے پہ بھی ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں تاکہ پھر چیزیں واضح ہوتی ہیں تو پھر ایک ایک بات آرام سے کھلتی ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ کیا ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بیوی مہواری میں سپاک ہو اس سے حالت تہر میں جنسی تعلق قائم نہ کیا گیا ہو حالت نفاس میں بھی نہ ہو کہ ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے یہ تمام صورتیں نہ ہو اور اس کے بعد اگر تو ویسے تو نباہ کی کوشش کرنی ہے اسلام نباہ کی تعلیم دیتا ہے لیکن اگر نباہ بلکل بھی ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ایک دی جائے گی ایک طلاق رجعی دی جائے گی کہ اس میں آدمی رجوع کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہوتا کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایام عدد میں ہوتی ہے اور ایام عدد میں پھر اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے تو طلاق جو ہے جس طرح ہمارے ملکوں میں آج کل دی جاتی ہے یہ اسلامی طریقے سے نہیں دی جاتا کہ ایک ہی مرتبہ تین طلاق دینا جو ہے اس کو سخت ممانع اعتائی ہے اس سے میابی کا رشتہ تو ختم ہو جاتا ہے اور رجوع اور مسالحت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی لیکن ایسا کرنے سے سخت منع کیا گیا ہے سخت وعید آئی ہے اور ہمیشہ رجعی اگر دینی پڑ جائے مشکل ہو ممکن ہی نہ ہو تو پھر رجعی دو تاکہ جب تم لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس لیے دیکھیں نا رجوع کے لیے ٹائم فریم کتنا لمبا دیا گیا ہے اس ٹائم فریم میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان رجوع کی طرف مائل ہوتا ہے ایک سوچنے بچارنے کا موقع مل جاتا ہے دوسرے لوگ اس کو اچھائی کی طرف راغب کر سکتے ہیں تاکہ پھر وہ رجوع ہو جائے کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے یعنی مکمل تین مہواریاں گزرنے سے پہلے تک شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہے اگر شوہر تین مہواری گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتا ہے تو پھر نکاح برقرار ہے نکاح برقرار ہے کیونکہ اس نے ایک طلاق دی ہے تو آپ دیکھیں نا تین مہواریاں گزرنے کا مطلب تھری منٹس کا ٹائم پیریڈ ہے اور اس کے بعد بھی اب دو طلاق کا حق رکھتا ہے تب میاں بیوی نے رجوع کر لیا مثال کے طور پہ کئی سال گزر گئے اور پھر معاملہ اتنے کشیدہ ہو گیا کہ گزارنے پھر بھی رجعی کا حق ہے پھر بھی رجعی کا حق ہے تو اس کے بعد پھر طلاق رجوع دے سکتا ہے پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ تین مہواری میں رجوع کر لیں تو پھر وہ رجوع ہو جائے گی اس کی طرف اور رجوع ہو جائے گی تو پھر گھر بس جائے گا لیکن پھر اب اس کے بعد اگر اب اس نے لفظ طلاق استعمال کیا تو پھر ہمیشہ کے لئے معاملہ ختم ہو جائے گا تو دیکھیں جو طریقہ اکار دیا گیا ہے وہ تو اتنا پیارا طریقہ اکار ہے لیکن ہم نے جہالت میں اس کا استعمال غلط کرنا شروع کر دیا ایسی ہے کہ ایک چھری ہے وہ سبزی کاٹنے کے لئے استعمال کرنی چاہیے اب کوئی اس سے اپنی انگلی کاٹ بیٹھے تو چھری کا قصور تو نہیں ہے چھری استعمال کرنے والے کا قصور ہے کہ وہ چھری سے پھل کاٹنا تھا اس نے انگلی کاٹ لی تو اس لئے تعلیم کی ضرورت ہے ان میسس کو جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں اب دیکھیں نا ایک منسٹر ہے اس کا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا تو نیتا جی نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اب لوگوں کی خدمت کرنے کے وجہے وہ صرف اپنی ہی خدمت کرتا رہے تو اب وہ اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہے اس سے ہم لوگوں کو نیتا بنانا نہیں چھوڑ دیں گے منسٹر بنانا نہیں چھوڑ دیں گے نیتاؤں کو بلکہ ہم ان کی صدھار کی کوشش کریں گے کہ وہ جانے کہ ان کے اختیارات کیا ہیں اور پھر اس کا صحیح استعمال کریں تو طلاق رجعی جو ہے اس کی بڑی ایمفیسز ہے اس لئے ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ ہم طلاق رجعی تو کرتے نہیں ہیں اور اس کو فوراں جو ہے وہ آخری حد پر لے جا کے طلاق بائن کر دیتے ہیں جس کے بعد پھر رجع کی کوئی صورتحال نہیں رہتی اور اس کے بعد جو ہے پھر ادھر سے ادھر ٹکرے مارتے ہیں پھر ادھر سے فتوہ لیا ادھر سے فتوہ لیا اور معاذ اللہ معاذ اللہ ایک عجیب طرح چل پڑی ہے جس سے پھر جو غیر مسلم ہیں وہ پھر تنقید کرتے ہیں تمہاری ان روشوں سے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ہی وہ تم پر تنقید کرتے ہیں اگلا درس انشاءاللہ حلالہ بے دنگا کہ حلالہ ہوتا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے حلالے میں عورت کی جو عزت اور ناموس ہے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں حلالہ جو ہے وہ ہے کیا پہلے تو طلاق کو تین مرحلوں میں ڈیوائٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ گھر ٹوٹے نہ اور اگر کوئی تین مرحلوں کے بعد بھی گھر ٹوڑ دے تو کیا ضرورت ہے ایسے بدبخت آدمی کے پاس اس عورت کو جانے کی وہ کیوں اپنے آپ کو ایسے آدمی کے سامنے اس کے ساتھ زندگی گزارے جو اس کو تین دفعہ ٹھکرا چکا ہے تو پہلے تو طریقہ طلاق جو ہے وہ ڈیفائن ہو صحیح معنوں میں اس کے بعد ہی حلالہ سمجھ میں آتا ہے حلالے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہی پہلے شوہر کی طرف بندی چلی جائے حلالے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں جاتی اس کی طرف جس نے تمہیں تین دفعہ ٹھکرا ہے جاؤ دنیا میں بہت اچھے مرد بھی ہیں تو ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا تو بہرحال اس کے اوپر پھر بات کریں گے حلالے کے زمین میں لیکن آج ہمارا مقصد یہ ہے اس بات کو واضح کرنا کہ طلاق رجعی وہ بھی اگر بالکل آخری چیز وہ ہم تو پہلی چیز ہی لفظ طلاق پہ آ جاتے ہیں اس کے اوپر ایمفیسائز ہونا چاہیے اور اگر رجعی پہ بات نہ بن سکے وہ بھی دیکھیں دیوریشن تین تین مہ کا ہے تو نو مہینے کا پروسس ہو جاتا ہے تاکہ میکسیمم اماؤنٹ آف ٹائم مل جائے لوگوں کو رجوع کرنے کا تاکہ گھر بندے رہیں تو خدا کے لیے ان چیزوں کا غلط استعمال نہ کریں سخت وعید آئی ہے دیکھیں نا حضور نے کیا فرمایا کہ ایل عبو بی کتاب اللہ تم اللہ کی کتاب سے کھلوار کرتے ہو ایمہ اربعہ اور جمہور علماء اگر ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں کوئی دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں طلاق نافذ تو ہو جائے گی اور متلقہ عورت اس مرد کے لیے اب حلال نہیں ہوگی لیکن یہ کام گنہ کا کام ہے اس نے ایک غلط کام کیا ہے فقہ امت کا اجماع ہے کہ اس طرح طلاق دینا حرام ہے اس لیے کہ اللہ کی رسول کو جب اطلاع دی گئی تو حضور نے ان الفاظ سے کہا کہ تم اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو تو بہرحال اس کے اوپر اور انشاءاللہ تعالی پھر بات کریں گے باقی چیزوں پر جو اس سے متعلق ہے لیکن آج کا مقصد یہ تھا کہ یہ ٹرپل طلاق جو ہے اس کا غلط استعمال جو امت میں بڑا رائد ہے اس کو روکنے کے لیے علماء امت کو چاہیے کہ وہ اپنی کوششیں کریں اور لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ یہ کوئی گڑا گڑیا کا کھیل نہیں ہے کہ جب مرضی میں آیا فارغ ہو گئے جب مرضی میں آیا الٹے طریقے سے پھر حلالہ کر کے گھر میں لے آئیے تو تم اللہ کی لانت ہے ایسے اور اللہ کے ملائکہ لانت کرتے ہیں ایسے شخص پر جو اس طرح کے حرکتیں کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت بھارا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ